میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ کے ذہن میں بھی کبھی نہ کبھی یہ خیال ضرور آیا ہوں گا کہ قاتم النبیین آقے قونین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آخر سرزمین عرب پر ہی کیوں پیدا فرمایا جو کہ بنجر زمینی علاقہ ہے ریتیلہ علاقہ ہے پہاڑی علاقہ ہے اور نہ عرب کی اس دور میں اتنی شہرت تھی اور نہ اس سے پہلے اتنی شہرت عرب کی تھی عرب میں اگر آپ حالات کا جائزہ لیں گے اس وقت کے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگ و جدال کے معاملات پیش آتے تھے اور عربی لوگوں کو اپنے نسب پر بڑا فخر ہوا کرتا تھا اور اپنے باپ دادا کے فضیلت اور مناقب بہت زور و شور سے پڑا کرتے تھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں آقا کریم علیہ السلام کو سرزمین عرب پر ہی بھیجا گیا اور اللہ رب العزت نے آگا کریم علیہ السلام کو عربی بنا کر بھیجا آخر کیوں تو اگر آپ جائزہ لیں گے اور نقشے میں عرب کی زمین کو جب آپ دیکھیں گے تو تین بڑے برعظموں کے بیچ میں عرب کی زمین نظر آتی ہے یورپ، افریقہ اور ایشیا ان تینوں کے بیچ میں اگر کوئی زمین نظر آتی ہے تو وہ عرب کی زمین ہے اور اگر آقا کریم علیہ السلام کے دور کی بات کرے تو تینوں بڑی سلطنتوں کا تعلق عرب سے تھا تو اس سے بخوبی یہ واضح ہوتا ہے کہ اس وقت اگر ہم کئی مرکز کا انتخاب کرتے اگر کسی دعوت کو عام کرنا ہو اور ہم اس کے مرکز اور پوائنٹ کا اگر ہم انتخاب کریں گے تو ہم بیچ کی زمین کا انتخاب کریں گے کہ ادھر جانے میں بھی آسانی ہو ادھر جانے میں بھی آسانی ہو تو اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کو عرب میں اس لیے بھیجا کہ وہ مرکزی علاقہ تھا اور اسی کو اسلام کا مرکز بنانا تھا تاکہ تینوں برے آزموں میں اسلام کی دعوت پھیلیں اور آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق و حضور علیہ السلام کے اصوات الحسنہ لوگوں تک اچھی طریقے سے ظاہر ہو جائیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں عرب سے جب یہ اسلام کی دعوت اٹھی تو ایسے اٹھی کہ ہر جگہ اسلام کا پرچم لہرتا ہوا نظر آنے لگا اور اسلام کی دعوت کا شورہ نظر آنے لگا اور مسلم کی تجارت اس وقت پورے دنیا میں پھیلی اور مسلم تاجر جب جگہ جگہ گئے تو ان کی تجارت کو دیکھ کر تجارت کے اصول کو دیکھ کر اور ان کے اخلاق کو دیکھ کر اور ان کی تعلیمات کو دیکھ کر لوگ اسلام کی دعوت کو قبول کرتے چلے گئے میرے پیارے عقل صلات و السلام کے پیارے دیوانوں تو حکمتِ الہیہ یہی نظر آتی ہے کہ ایک ایسی جگہ کا انتخاب رب زلجلال نے کیا کہ اسلام کی دعوت تمام برعظموں میں تمام سلطنتوں میں پہنچے اور لوگ اپنے خالقِ حقیقی کو پہچان کر اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائے اور اپنی پشانی کو ٹیکے موسیقی موسیقی